ہیلو میری یوٹیوب فیملی ویلکم تو میر چینل امیساد لاغز بیبی کی کونسٹیپیشن آج کل مدرز کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے تو آج اسی کے ریلیٹڈ میں آپ کے لیے ویڈیو لکھے آئی ہوں جس میں آپ یہ بنا کر بچے کو دے آپ کے بیبی کی کونسٹیپیشن کا مسئلہ حل ہوگا سمرز میں اکثر بچوں کو یہ مسئلے ہوتے رہتے ہیں پیٹ کے ریلیٹڈ تو بہت سے مسئلے سمرز میں رہتے ہیں بچوں کو تو آپ کونسٹیپیشن اگر آپ کے بچے کو اوریا سٹول سے ہی سے پاس نہیں کر رہا تو آپ یہ بنا کر بچے کو دے سکتی ہیں تو چلے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے فریش پلم لے لیے ہیں تھوڑے سے آپ نے پکے ہوئے لینے ہیں کچھے بالکل بھی نہیں لینے وہ بچوں کو کھٹاس فیل ہوگی تو پھر بچہ آرام سے کھانی پائے گا تو اور یہاں پہ میں نے ایک پیچ لے لیا ہے اس کو میں ڈائریکٹلی ڈال لوں گی پانی میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ریسپی شیئر کی تھی اور چار میں یہاں پہ پلم لے دی ہوں وہ بھی اپنے پانی میں ایسے ہی ایڈ کر دینے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد پلم جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے لیکن ابھی جو پیچ ہے اس کو پکنے میں تھوڑا اور ٹائم لگے گا دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں بلکل خود سے ان کا چھلکہ بغیرہ بھی اتر جائے گا تو یہاں پہ میں نے یہ الگ کر لیا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا اور ٹائم ہے مطلب تھوڑا سا یہ کچھا لگ رہا تھا مجھے تو اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی میں جب بھی آپ بچے کے لیے کوئی فروٹ چوس کریں تو پکا ہوا اچھے سے جو تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے وہ چوس کریں اس میں ایک ہٹاس نہیں ہوتی ہے زیادہ وہ میٹھا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو کھانے میں بھی آسانی ہوگی آلو بخارہ آپ کے بچے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بچے کی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اس کے ساتھ آپ ایپل کو بھی مطلب ایڈ کر سکتے ہو پیچھ کے جگہ آپ ایپل یوز کر سکتے ہو وہ بھی کانسٹیپیشن میں بچے کو بہت ہیلپ کرتا ہے مجھے بہت سے کسٹنز آ رہے تھے کہ ہمارے بچے کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں تو اگر آپ کے بچے کو سالٹ کے سٹارٹ میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو یہ نارمل چیز ہے بچے کو جب سالٹ سٹارٹ کروا جاتا ہے تو اکثر اسے کانسٹیپیشن رہتی ہے اس میں اتنا زیادہ پینک کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارا پلپ اس کا نکال کے الگ کر لیا ہے اب ہم اسے گرانڈر میں ڈال کے اس کے اچھے سے پیوری بنا لیں گے اور یہ آپ بچے کو دے سکتے ہو اگر آپ کے بچے کو زیادہ ہی کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو آپ کے بچے کو دے سکتے ہو پلپ آپ کے بچے کی ایمیونٹی کو سٹرنگ کرتا ہے آپ کے بچے کو کھادہ اچھے سے حضم ہو جاتا ہے اور یہ آپ ہفتے میں دو سے تین بار تو ضرور بچے کو دیا کریں بہت ہلدی ہوگا بیبی کے لیے ساتھ کو بھی میں نے فرس ٹرم ٹرائے کروایا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کچھ بھی فرس ٹرم ٹرائے کرواتے ہوئے جب پہلا چمچ آپ اس کو دو تھوڑا سا وہ ایک�ش سکتے ہو جاتا ہے لیکن آہستہ Ishter بچہ یو سٹو ہو جاتا ہے بچہ اس سے کھانا شروع ہو جاتا ہے ساتھ کو بھی جب میں نے فرس ٹرم 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 ایک موسیٰ کو بھی تھوڑا سا خٹا فیل ہوا ہے لیکن بعد میں اس نے کھا ریا تھا ماشااللہ اب بچے کو دے سکتے ہیں اس میں بہت اچھے ماؤٹ میں ویٹیہ مین کی ہے اوورول یہ آپ کی بیبی کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ایسی کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا میں آپ کے ویبیز کے لیے ایسی ہی ہیلڈی اور یمی ریسپیز لے کے آتی رہتی ہوں تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو